اسلام علیکم ناظرین جزیرہ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی عراقائی اور بینرکوامی خبریں خبر شامل کرتے ہیں بستی ملوک سے ہمارے بیرو چیف راو علی حسن کی ریپورٹ کے مطابق بستی ملوک کے علاقے قصبہ مڈل کے رہائشی سعودی مقیم پائرس اسرالیوں نے زمین تنگ کر دی کم سن بچوں پر تشدد کر کے بلیک میلنگ کرنے لگے پنچائیتی فیصلے میں تمام مطالبات منوا کر بھی مجھے اشتہاری کروا دیا جان سے مارنے کی دھمکیاں اور سیز خادم حسین کی حکومت سے انصاف کی اپیل تفصیل کے مطابق بستی ملوک کے علاقہ قصبہ چہارم کی رہائشی سعودی عرب مقیم خادم حسین نے فیڈیو پیان میں سسرالیوں کی جانب سے ڈھائے چانے والے مسالم کی دو داستان سناتے ہوئے کہا کہ میں پریس میں محنت مزوری کر کے اپنی سسر محمد صادق کو رقم بھیجتا رہا پاکستان پہنچنے پر رقم واپسی کا تقاضی کیا تو میری بیوی اور بچوں کو زبردستی میرے گھر سے لے گئے اور میری خلاف فیملی کوٹ میں کیس دائر کر دیا میری منت سماجت نہ تسلیم کی تو میں نے ایف آئے میں کیس دائر کر دیا جس پر علاقہ موززین ملک رفیق مہے ملک اقبال میتلا محمد صفر خوکر محمد افسل وینس نے پنچائیتی فیصلہ کیا کہ بچوں کا خرچ نان نفقہ کی عوض اپنا رہائشی پلارٹ بیوی کے نام منتقل کرو اور سعودی عرب جا کر انہیں مستقل خرچ بھیجیں اور فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق کا اپنے کیس واپس لیں گے میں کیس واپس لیا بگر سسرالیوں نے مجھے چکر دیا میرے سعودی عرب پہنچنے پر یک طرفہ میرے خلاف ڈکری کروا دیا اب عارف ساجد اجمل آصف ولد صادق عامر ولد شریف اور عبد المجید میرے بیٹوں پر تشدد کی ویڈیو مجھے بھیج کر بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر پیسے نہ دیئے تو آپ کی بچوں کو ماریں گے اور جب آپ پاکستان آگئے تو آپ کو بھی مار دیا جائے گا میری حکومت پاکستان اور بستی ملوک پولیس سے اپیل ہے کہ میرے کمسن بچے محسن زشان احسان جو ان کے پاس ہیں اور میری دوسری بیوی کو جان سے مارنے کا خطرہ ہے تاپس فرام کیا جائے اسلام علیکم رہت اللہ میں خادر حسین سعودی رب سے اور اس ٹیم تین نومبر اور رات کے یارم بج گئے یہ میں بیان ریکارڈ کر رہا ہوں سسرال کے بارے دوہزار انیس اور بیس کی جو میں ادھر کمار رہا تھا وہ میرے سسر کو پیسے دی دیتا رہا دوہزار اکیس میں وہ واپس جب گیا تو ادھر جا کہ میں نے اس سے جب حساب مانگا تو اس نے مجھے حساب نہیں دیا ایک بار دو بار تین بار تیسری بار گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو بٹھا لیا اور مجھے بولا کہ کوئی پیسے نہیں ہے بھاگیا میرے تین بیٹے تھے ایک موسن ایک احتشام اور ایک جو ہے نا زیشان ٹھیک ہے موسن زیشان اور احتشام وہ میرے پاس تھے اس نے جا کر کوٹ میں ریٹ دیر کر دی بچوں کی جب اس نے ریٹ دیر کی تو مطلقہ تھانہ بستی میں لوگ نے ریٹ کی اور بچے میرے پاس تھے میں نے بچے پیش کر دیئے تھانے میں انہوں نے کہا کہ جا کے اتر جو ہے نا پیش کرو کوٹ میں میں نے جا کے کوٹ میں پیش کر دیئے تو یہ کیس انہوں نے کیا تھا خرشے کا وہ چلتا رہا میرے گلاب ایک مینہ دو مینے تو میں نے جا کے ایف ای میں کر دیا جب میں نے جا کے ایف ای میں کیا کیس ان سے میں نے جو پیسے لینے تھے تو اس تیم جو ہے نا دس پندرہ دن کیس چلا تو ملک رفیق میں نے کس بچ آرم والے نے اس نے کہا کہ سلانکارو چلو اس نے اپنے دیرے پہ بلایا ہمیں ہم پہنچ گئے اس نے سنی ہماری میری بھی سنی ان کی بھی سنی سننے کے بعد اس نے کہا کہ تم جو ہے نا اپنا کیس واپس لو جو ایف ایئے والا ہے تو یہ اپنا کیس جو ایف ایمیلی کورٹ والا واپس لے لیتے ہیں بچے اپنے پاس رکوا اور ان کو خرچہ دو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جب ایف ایئے میں گیا دوسرے دن میں نے ملک رفیق کو فون کیا ابھی میں کیس واپس لے رہا ہوں یہ کیس واپس لیں گے اس نے بولا ہاں لیں گے چلو میں نے جب ایف ایئے کیس واپس لے لیا تو انہوں نے جو ہے نا کیس واپس فیملی کورٹ کا نہیں لیا یہ ادھر سے باگ گئے چلو میں پھر باگتا رہا میں دس دن پندرہ دن بیس دن میں ان کے پیسے لگا رہا انہوں نے میری نہیں سنی پھر آگے عبد المجید یاسین وہ دونوں میرے بہن ہوئی ہیں وہ آگے انہوں نے بولا بھی ان کو زمین دے دو تو یہ کیس اپنا واپس لے لیں گے چلو میں نے سوچا پھر میں نے یہ کیا پھر چلو ٹھیک ہے بچے ہیں یہ رو لینا تو میں نے ساڑھے ساتھ مر لے کی نکل نکل ہوئی اور ملتان تصیل میں جا کے ساڑھے ساتھ مر لے زمین ان کو ان کی بیٹی کے نام سائٹے کے نام جا کے کر دیں جب زمین انتقال ہو گئی تو پھر یہ بھاگ گئے پھر یہ دس پندرہ دن نظر ہی نہیں ہے انہوں نے سنا ہی نہیں کسی نے بھی عبد المجید نے بھی نہیں سنا کسی نے نے سنا چلو پھر کسی طریقے سے یہ آئے انہوں نے کہا بھی اسٹام ہمیں لے کے دو اسٹام کے بعد جو ہے نا یہ کیس واپس لے لیں گے ٹھیک ہے انہوں نے کیس پھر بھی واپس نہیں لیا وہ میرے پاس اسٹام بھی ہے یہ اسٹام ہے دوہزار تیس کام اور جب انہوں نے کیس واپس نہیں لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وکیل انہوں نے بولا وکیل کو بھی میں نے فیس بھی دے دی اس کے بعد میں چلے آئے سہودی عرب انہوں نے کیس واپس لے لیا وہ کیس چلتا رہا چلتا رہا انہوں نے کیس نہیں روکا یہ اسٹام جو لکھ کے دیا تھا میں نے بھی لکھا تھا انہوں نے انہوں نے ادھر جمع بھی نہیں کروایا چلے میں ایک سال پھر ادھر آ سہودی عرب میں ادھر سے جب میں گیا دو ہزار تئیس میں تو اس کے بعد میں نے پھر بولا ملک اقبال میترے کو ملک رفیق میے کو اور بھئی محمد زفر کھوکر کو اور افضل بھئی جو ہے پھر انہوں نے ٹائم بنایا پھر انہوں نے جو ہے نا ہمیں کٹھا کیا پھر وہ صلاح ہوئی پھر یہ ہے بھئی یہ آپ اپنا کیس واپس لے گا تو اپنے بچے لے جاؤ لے کے ان کو خرچہ بھی دو ان کو پڑھاؤ بھی سہی اور ان کا اخراجات خود برداشت کر چلو میں نے ان کو اسٹام لکھ کے دے دیا اسٹام لکھنے کے بعد میں اپنے بچے لے کے چلا گیا اور اسٹام بھی دیا اور ان کے زیور میرے پاس تھے ان کا سمان تھا جو بھی تھا وہ بھی میں ان کو واپس کر دیا اس کے بعد بچے میں لے گیا ملتان ملتان میں نے ڈیٹھ سال بچے رکھی میں نے بچے اپنے پڑھائے بھی گھر کا کراہ بھی برداشت کیا اخراجات میں نے برداشت کیے انہوں نے کیس واپس نہیں لیا وہ میرے خلاف ڈگری ہو گیا وہ کیس جب ڈگری ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ کیس یہ چلاتے رہے میرے پاس کوئی نوٹس نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ جو بھی کرتے رہے میں سہود عرب میں تھا میں تو ایک مہینہ دو مہینہ جاتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا تو میں جو خرچہ دیتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ثبوت ہیں اور جو میں بچے پڑھاتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ہیں اور جو انہوں نے اسلام لکھ کے دیئے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں میرے پاس سب کچھ مجھوڑ ہے وہ کیس اب میرے خلاف ڈگری ہو گئے ہیں نہ یہ کیس واپس لے رہے ہیں اور جو انہوں نے دو ہزار انیس بیس کی جو میں نے پیسے کما کے سوسط کو دیئے تھے نہ وہ واپس کر رہے ہیں کچھ بھی واپس نہیں کر رہے ہیں اور اسلام بھی دیا اور ان کے زیور میرے پاس تھے ان کا سمان تھا جو بھی تھا وہ بھی میں ان کو واپس کر دیا اس کے بعد بچے میں لے گیا ملتان ملتان میں نے ڈیٹھ سال بچے رکھی میں نے بچے اپنے پڑھائے بھی گھر کا کرائے بھی برداشت کیا بل بھی ٹوٹل اخراجات میں نے برداشت کیے انہوں نے کیس واپس نہیں لیا وہ میرے خلاف ڈگری ہو گیا وہ کیس جب ڈگری ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ کیس یہ چلاتے رہے میرے پاس کوئی نوٹس نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ جو بھی کرتے رہے میں سہود عرب میں تھا میں تو ایک مہینہ دو مہینہ جاتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا تو میں جو خرچہ دیتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ثبوت ہیں اور جو میں بچے پڑھاتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ہیں اور جو انہوں نے اسلام لکھ کے دیئے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں میرے پاس سب کچھ موجود ہے وہ کیس اب میرے خلاف ڈگری ہو گئے ہیں نہ یہ کیس واپس لے رہے ہیں اور جو انہوں نے واپس کر رہے ہیں کچھ بھی واپس نہیں کر رہے ہیں اور اس ٹائم میرے بچے تین بیٹے ان کے پاس ہیں موسم زشان اور احتشان لہٰذا یہ لوگ ان کے اوپر تسجد کرتے ہیں یا ان کے ہاتھ بانتے ہیں مارتے ہیں ان کو ٹھیک ہے وہ میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لہٰذا میرا بستی ملوک تھانے سے گزارش ہے کہ وہ میرے بچوں کو تحفظ دیا جائے مجھے وہ میرے تین بیٹے ہیں اور دوسری میری دوسری بیگام جو ہے نا وہ اس کو دھمکی ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم ہم کی تصویریں ویرل کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ عبد المجید ہو گیا محمد صادق والدگل محمد ہو گیا محمد عامر والد شریف ہو گیا اور محمد امجد ہو گیا والد صادق محمد عارف محمد صاجد اس ٹائم میری فیملی دوسری کو بھی خطرہ ہے اور میرے تین بچوں کو بھی خطرہ ہے لہذا میری حکومت سے اپیل ہے اور بزارش ہے کہ یہ جو میرے خلاف کیس ڈگریوں ہیں یہ بھی میریٹ پہ ہونے چاہیے میرے پاس ٹوٹل ثبوت ہیں اور میرے بچوں کو بھی تاپس دیا جائے یہ پرانا پنکھا بدلوائیں اور گھر لے آئیں ریائیتی قیمت پر جی ایف سی تھرٹی واتس ایڈ ورٹا فان